بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالے کے بوٹیوں میں لگنے کے لئے لیا ہے شان کا تککہ مسالہ لسا ندرک پیسٹ لیا ہے دو چمچ کھٹی بھی لال مچ لیا ہے ایک چمچ کھچری پوڈر لیا ہے اور ایک چمچ پیساوہ گھرم مسالہ لیا ہے ٹھیک ہے؟ اب ہم اس میں یہ ایت کر دیں گے اب ہم اس میں یہ مسالے جو میں نے آپ کو بتائیں وہ ڈال دیں گے اور میں نے اس میں یہ مسالہ بھی ایت کریں گے اگر آپ ایک کرنا چاہیں تو کر لیں نہیں تو پھر ضروری نہیں ہے یہ سب میں ٹیسٹ کے لئے اس میں شامل کر رہی ہوں تاکہ ان گوٹیوں کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے اب ہم اسے اچھی طریقے سے چلائیں گے یہ دیکھیں مسالے کو ہم نے اچھی طریقے سے مرینٹ کر دیا ہے گوش میں اچھی طریقے سے مسالہ لگ چکا ہے اب ہم اسے دو سے تین گھنٹیں فریز کر لیں گے یہ ہم نے گوش کی بوٹیوں میں بنایا آپ چاہیں تو چکن میں بھی اسے بنا سکتے ہیں اور جتنی دیر آپ رکھیں گے تو اس سے مسالوں کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو چلیں اب ہم اسے رکھ دیتے ہیں دو سے کلین گھنٹیں فریز کرنے یہ دیکھیں دو گھنٹیں ہم نے فریز کر لیا تھا دو سے تین گھنٹیں ہم نے فریز کیا اسے اور مسالہ بوٹیوں میں اچھی طریقے سے لگ چکا ہے اب ہم اسے دیمی آنچ پر چولے پر رکھ دیں گے جب تک اس گوش کا پانی خوش نہ ہو جائے جب گوش کا پانی خوشک ہو جائے گا مسالہ اچھی طریقے سے بھونکے اس میں تھوڑا اوئل شامل کر لیں گے یہ دیکھیں بوٹیوں میں پانی اچھی طریقے سے خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں اوئل شامل کر دیں گے تھوڑا اوئل لینا ہے فریز کو اچھے سے بھون لینا ہے اور شامل کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طریقے سے بھونیں گے یہ دیکھیں مسالہ بھون چکا ہے اور دیکھیں ہم نے ان گوٹیوں کو بھونا اب ہم اس کو کوئلے میں بھون دیں گے تو اس میں ہم پہلے پیالی رکھیں گے پھر ہم اس میں ایڈ کر لیں گے کوئلہ اور اسے اوپر سے تھوڑا وڈل ڈال دیں گے اب ہم اسے اب ہم نے اسے ٹکھن دے دیا ہے تاکہ کوئلے کا دعا اچھی طریقے سے اس پہ ہو جائے پھر ہم اسے سرف کریں گے آپ اسے لائیتے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسیٹی اچھی لگی ہے تو ضرور اپا ٹرائے کرنا اور مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا ملیں گے پھر نئی ریسے کئی کے ساتھ اللہ ڈالبیس در محبت گئی پھر نئی